بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس لیکچر کے اندر چپٹر نمبر سیونٹین کو ڈیسلس کرنے والے ہیں اور چپٹر نمبر سیونٹین جو ہے وہ پیکٹیکل جیومیٹری سے ریلیٹڈ ہے اور پیکٹیکل جیومیٹری جس میں کمپاس سکیل اور اسی طرح پروٹیکٹرز اور پینسل کا استعمال ہوتا ہے اور آپ نے جو ہے نا وہ اپنا پینسل کا بھی پینسل آپ نے اسعمال لینی ہے اب ہم شروع کرنے والے ہیں ایکسرسائز سیونٹین پوائنٹ ون میں کوئسچن نمبر ون کے پارٹ فور کو پہلے بھی آپ کو بارہ مرتبہ کرائے گیا ہے لیکن آج ہم پھر دوبارہ اسے کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے تو اس میں اس نے کہا اے بی سی ایک ٹرائنگل کنسٹرکٹ کرو بناو اس کو پیکٹیکلی بناو کیسے بنتی ہے ٹرائنگل اس کو ہمیں انفرمیشن دی جاتی ہے جو گیون ہوتا ہے اور ریکوائیڈ ہوتا ہے کہ ہم نے بنانا کیا ہے انفرمیشن کیا ہے یہ گیون ہے اے بی ہمارے پاس 3 سینٹی میٹر اے سی ہمارے پاس 3.5 سینٹی میٹر میئر اینگل اے جو ہے وہ 45 ڈگری کا ہے اور یہ ہمیں گیون ہے اور ریکوائیڈ کیا ہے اے بی سی ایک ٹرائنگل کنسٹرکٹ کرو اس کے بعد جب آپ بناتے جائیں گے جیسے جیسے آپ بناتے جائیں گے ویسے ویسے آپ نے اس کے کنسٹرکشن کے سٹیپس لکھنے ہیں تو میں یہاں پر بنا کے دکھاؤں گا اور کنسٹرکشن سٹیپس بورڈ کے پیپر میں تو نمبر نہیں ہوتے مگر آپ کو سکھا لیتا ہوں تاکہ اگر وہ بعض اوقات وہ بورڈ میں نمبر اس کے ایڈ بھی کرے تو آپ کو آنے چاہیے اور آپ کو ضرور لکھنے چاہیے جو اچھے بچے ہیں وہ ہمیشہ کنسٹرکشن سٹیپس جو ہے نا وہ لکھیں بلکہ سارے بچے لکھیں تو زیادہ بہتر ہے تو یہاں پر دیکھیں اے بی اے سی اور اے یہاں پر تین چیزیں موجود ہیں جس میں دو سائیڈز اور ایک اینگل ہے یا آپ کے پاس تینوں سائیڈز ہوں پھر بھی ٹرائنگل بنے گی دو سائیڈز ہوں اور ایک اینگل ہو تب بھی ٹرائنگل بنے گی جب ایک سائیڈ اور دو اینگل ہوں تب بھی آپ کی ٹرائنگل کنسٹرکٹ ہو پائے گی ادروائز آپ کی ٹرائنگل نہیں بن سکے گی پریکٹیکلی تو آتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں دو سائیڈز کیون ہے اور ایک اینگل یہاں پر موجود ہے ان میں سے آپ نے کوئی ایک سائیڈ سلیکٹ کرنی ہے یہاں پر دیکھیں ایک سائیڈ کونسی سلیکٹ کرنی ہے یہاں غور کیجئے گا کہ آپ سب سے پہلے اینگل کی طرف جائیں گے کہ اینگل کس پوائنٹ پر موجود ہے اینگل جو ہے وہ اے پوائنٹ پر موجود ہے اس کا مطلب ہے ہم نے ایسی سائیڈ چوز کرنی ہے جس کے اندر اے موجود ہو یہاں پر دیکھیں اے بھی ہے یہاں اے بھی موجود ہے یہاں اے سی ہے یہاں اے بھی موجود ہے اس کا مطلب ہے ان دونوں سائیڈ میں سے کوئی سیڈ کا انتخاب کریں اور اسے یہاں پر نیچے بچھا دیں اور وہاں پر اے پر آپ سب سے پہلے انگل کنسٹرکٹ کریں جو کہ 45 دگری کا ہے سب سے پہلے کیا کریں ڈرائی لائن سیگمنٹ اے بی 3 سینٹی میٹر آپ ایک لائن سیگمنٹ ڈرائی کریں اے بی 3 سینٹی میٹر ڈرائی کرنے کے بعد اے پوائنٹ پر آپ کیا بنائیں گے 45 کا انگل بنائیں گے اور 45 کا انگل بنانے کے لیے ہمیں ہیلپنگ انگل 90 کے انگل کی ضرورت پر دی اور 90 کے انگل بنتا کیسے ہے آئیے دیکھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آپ نے کمپاس کو رکھ کے اپنی مرضی سے کمپاس کو کھولنا ہے یا 1 سینٹی میٹر یا 1.5 سینٹی میٹر کھولیں تو کھول کے آپ ایک آرک لگائیں ایسے ایک دفعہ لگانی آپ آرک لگانے کے بعد اب کمپاس کو ہلنا نہیں چاہیے اگر وہ ہل گئی تو آپ کا سوال غلط ہو جائے گا اس لیے جو پہلی آرک لگائی ہے آپ نے اتنی کمپاس کھولی ہونی چاہیے اب پھر آپ نے یہاں کمپاس کو رکھنا ہے اور یہ آرک لگانی ہے یہ پہلی آرک جو لگے گی سکسٹی ڈگری کی ہوگی پھر یہاں پر کمپاس کو رکھنا ہے یہاں پر آرک لگانی ہے یہ دوسری آرک جو لگے گی سکسٹی بلس سکسٹی ون ٹوینٹی اب ون ٹوینٹی سکسٹی سے بڑا ہوتا ہے نائنٹی کا انگل اور ون ٹوینٹی سے چھوٹا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے سکسٹی والے پوائنٹ اور ون ٹوینٹی والے پوائنٹ کے درمیان کہیں انگل نائنٹی کا بڑے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر کمپاس رکھ کے ایک آرک یہ لگانی ہے اور پھر یہاں کمپاس رکھ کے دوسری آرک یہاں لگانی ہے دونوں آرک جس پوائنٹ پر ملتے ہیں اس کو آپ یہاں ورڈیگلی ایک پرپینڈگلر لائن ڈرا کر دیں گے جسے آپ اے سے ملائیں گے یہ آپ کا نائنٹی کا انگل کنسٹرکٹ ہو جائے گا آپ پہلے بہت دفعہ پڑ چکے ہیں اس بات کو لیکن میں نے اچھا سمجھا کہ مزید اس کو آپ کو جانا بتایا جائے شاید آپ کو پہلے سمجھ نہ آئی ہو تو آج سمجھ آ جائے گی تو جب نائنٹی کا انگل بن جاتا ہے تو نائنٹی کو ہاف کرنے سے فورٹی فائیو آ جائے گا تو نائنٹی کا پوائنٹ کہا ہے یہ والا پوائنٹ ہے اور زیرو پوائنٹ کہا ہے یہ والا پوائنٹ ہے زیرو یہ سکسٹی اور یہ تھائٹی نائنٹی ہوا اور نائنٹی پوائنٹ اور زیرو پوائنٹ کو ہاف کریں یعنی کہ اپنی مرضی سے کمپاس کو کھول کے ایک آرک لگاؤں پھر یہاں کمپاس رکھ کے دوسری آرک لگاؤں یہ آپ نے زیرو اور نائنٹی کو ہاف کیا دو کمپاس لگائیں اور ان دو کمپاس جہاں پر آپس میں انٹرسیکٹ ہو رہی ہیں اس کو اے سے ملائیں اور ایسے ملا کر آپ نے اے پی آپ ایک ریک ڈرا کر لیں ڈرا کرنے کے بعد یہ آپ کا فورٹی فائیو کا اینگل بن جائے گا اور فورٹی فائیو کا اینگل بنانے کے بعد آپ کے پاس یہ والی سائیڈ بھی یوز ہو گئی اور یہ اینگل بھی آپ نے بنا لیا باقی آپ کے پاس یہ والی سائیڈ رہتی ہے وہ کیا ہے ایسی ہے اور اے پر کمپس رکھ کے 3.5 سینٹی میٹر کو کھولنا ہے ایسے کھول کے آپ ایک آرک لگائیں یعنی کہ کمپس کو ایسے یہاں پر رکھ کے ایسے آرک لگائیں گے تو یہ کتنا بنے گی 3.5 سینٹی میٹر 3.5 سینٹی میٹر آپ کو اے پی پر ایک پوائنٹ مل گیا سی تو سی کو جائن گرے بی سے تو آپ کے پاس ایک وی آئی پی ٹرائنگل اے بی سی کنسٹرکٹ ہو گئی تو ڈیر سویٹس آپ نے اس کے کنسٹرکشن سٹیپس اسی طرح لکھنے کیا جیسے جیسے آپ نے بنایا ہے ویسے ویسے لکھنا ہے میں آپ کو ایک دفعہ پھر رپیڈ کر دیتا ہوں درائن لائن سیگمٹ 3 سینٹی میٹر اے بی درائن اینگل ایٹ پوائنٹ اے اپ 45 ڈگری 45 ڈگری کا آپ نے درائن کیا اینگل اور درائن اے پی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے درائن آرک آف 3.5 سینٹی میٹر آپ نے تین اشاریہ پانچ سینٹی میٹر کی کیا کی آپ نے ایک آرک درائن کی اور وچ انٹرسیکٹ اے پی ایٹ پوائنٹ سی جس نے اے پی کو سی پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کیا جائن بی ٹو سی تو یہ ہمارے پاس ریکوائیڈ ٹرائنگل اے بی سی بن گئی اب آتے ہیں نیکس قشم اے ٹو میں قشم اے ٹو کے اندر بھی یہی کچھ ہے ایک ٹرائنگل آپ نے ایکس وائی زیڈ کنسٹرک کر دی ہے اور آپ دیکھیں یہاں پر دو سائیڈیں دی گئی ہیں اور اسی طرح ایک انگل دیا گیا یہ تو اسی جیسی ہے بلکہ اس سے بھی آسان ہے کہ آپ کو نائٹی کے انگل مل گیا آپ کو تو اور انگل بنانے کی ضرورت نہیں پیچھ آئی تو آپ نے نائٹی کے انگل اسی طرح کسٹرک کرنا ہے اور دیکھیں نائٹی کے انگل کہاں پر ہے وائی پر ہے کہاں پر ہے وائی پر ہے تو ایکس زیڈ زیڈ ایکس میں وائی نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہم یہ والی سائیڈ زیڈ ایکس نہیں لے سکتے وائی سیڈ آف ٹو پوائنٹ فور سنٹی میٹر پھر وائی پر آپ جو ہے نایٹی کا انگل کسٹر کریں اور نایٹی کا انگل اسی طرح کسٹر کریں گے اپنی مرضی سے کمپس کو کھول کے یہاں پر رکھ کے ایک آرک لگائیں گے آرک لگانے کے بعد پھر یہاں پر کمپس رکھیں گے آرک لگائیں گے یہ سکسٹی کی پھر یہاں پر آرک لگائیں گے یہاں پر رکھیں گے اور یہ آپ نے دوسری آرک لگائی پھر یہ سکسٹی پوائنٹ اور یہ وان ٹوئنٹی پوائنٹ اس کے باری باری جو آرکس لگائی ہیں اس کو ملایا آپ کے پاس وائی پی ایک نائٹی کا انگل کنسٹرکٹ ہو گیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایکس زیڈ یعنی کہ زیڈ پوائنٹ پر کم بس کو رکھ کے سکس پوائنٹ فور سنٹی میٹر آرک آپ نے درا کر دیئے جو کہ وائی پی کو ایکس پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کرے گی اور ایکس کو زیڈ سے ملا دیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل کنسٹرکٹ ہو جائے گی جس کا نام ایکس وائی زیڈ ہے میں نے یہاں پر آپ کو کنسٹرکشن سٹیپس لکھ کر دیئے تاکہ شو ہوں ویسے اگر آپ کریں گے تو ٹھیک ہے ویسے بورڈ میں بھی اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا ایشو لیکن جو بچے کرنا چاہیں تو اسے کر سکتے ہیں بلکہ سارے بچے ہی کریں کنسٹرکشن کیا ہے ڈرائن لائن سیگمنٹ وائی زیڈ 2.4 سینٹی میٹر وائی زیڈ آپ نے 2.4 سینٹی میٹر ڈرائن اینگل آف نائیٹی ڈگری آپ نے ایک نائیٹی ڈگری کا انگل بنایا ہے کہاں پر وائی پوائنٹ پر بنایا ہے کہاں بنایا ہے وائی پوائنٹ پر آپ نے نائیٹی کا انگل بنایا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک ڈرا کر لی YP اس کے بعد ڈرا آرک آف 6.4 سنٹی میٹر کی آپ نے آرک ڈرا کی which intersect YP at point X ڈرا آرک آف 6.4 سنٹی میٹر at point at Z Z پر آپ نے رکھ کے جو ہے وہ آرک ڈرا کی جس نے YP کو X پر انٹرزیکٹ کیا اور جوائن X و Z X کو Z سے جوائن کر دیں یہ ہمارے پاس ٹرائنگل آ جاتی ہے similarly اسی طرح اس question number 4 کے اندر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ constructed right angle isosilis triangle یعنی کہ وہ ٹرائنگل کونسی ہونی چاہیے ایک تو اس کی خاصیت کہ وہ right angle ہونی چاہیے دوسری اس کی خاصیت کیا ہونی چاہیے isosilis triangle یعنی کہ اس triangle میں دو خاصیت پائی جانی چاہیے ایک تو وہ 90 angle بھی ہو اس میں اور دوسرا اس کی دو سائیڈیں equal بھی ہونی چاہیے isosilis triangle بھی ہو اور 90 angle بھی ہو لیکن یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں صرف ایک سائیڈ hypotenious دیا ہے hypotenious دینے کے بعد اس نے کہا جی triangle بناؤ یہاں یہاں تو ہمارے پاس تین تین چیزیں تھی تین چیزیں ہوتی تھی تو تب جا کے triangle بنتی تھی لیکن یہاں پر اس نے ایک hypotenious دے کر اس نے کہا کہ ایک right angle asosilis triangle construct کرو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے draw line segment a b a b ان کے نام رکھ دی ہے ہم نے وہ کتنے 6.2 cm کتنا 6.2 cm آپ جو line segment draw کیا draw کر لیا اب باقی تو کوئی سائیڈ ہے نہیں پھر ہم کون سا method choose کریں گے book کے اندر تو hint دیا گیا ہے semi circle سے لیکن میں وہاں پر board کے paper اندر hint تو نہیں ہوگا آپ کو پھر یہ یاد رکھنا ہوگا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے a b line segment جو کہ hypotenuse ہے وہ کتنا ہے 6.2 cm ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا right by sector لینا ہے کیا لینا ہے right by sector لے کے mid point حاصل کرنا ہے right by sector کیسے لیا جاتا ہے یہاں پر compass رکھ کے ایک arc لگائیں یہاں compass رکھ کر یہاں arc لگائیں اوپر نیچے یعنی کہ یہاں بھی اور یہاں بھی arcs لگا کر آپ نے right by sector بنا لینا ہے اور اس کا نام آپ x y رکھ لیں x y آپ نے right by sector بنایا اور اس کے بعد آپ کو ایک point مل گیا a b پر m point اب m پر آپ نے compass کو رکھنا ہے اور a تک کھول کے ایسے arc لگانی ہے یہ جو semi circle بنانا ہے اور semi circle نے اس right by sector کو جس point پر intersect کیا وہ کونسا ہے c point ہے یعنی کہ right by sector کو اس semi circle نے c point پر intersect کیا c کو a سے اور c کو b سے جائن کر دیں تو یہ آپ کے پاس دونوں sides equal بھی ہو جاتی ہیں اور semi circle کے اندر angle جو بنتا ہے سر کا angle وہ 90 degree کا یہاں آپ کے پاس 90 degree angle بھی بن گیا اور آپ کو equal length کی دو سر کا مل گئی اس کا مطلب کیا ہوا 90 angle بھی آ گیا اور دو sides equal بھی ہو گئی اور آپ کے پاس a b c triangle جو کہ iso so so and right angle triangle ہے تو dear students اب آتے ہیں ہم customer 5 کی طرف اور customer 5 کے اندر construct a b c triangle construct کریں یہاں ایک تو آپ نے ہر triangle کے اندر سوچ نہ ہے سمجھ نہ ہے کہ کیا یہ ambiguous case تو نہیں ہے ambiguous case کسے کہتے ہیں مبام صورت یعنی کہ اس میں یہ صورتیں آتی ہیں کیا triangle بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی کیا ایک triangle بنتی ہے کیا دو triangle بنتی ہیں یعنی کہ یہ ہوتی ہے اب ہم پایا جاتا ہے ambiguous case ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہمارے پاس شرطیں ہیں اس میں پہلی شرط یہ کہ opposite side کے جو سامنے angle ہے acute angle ہونا چاہیے تو پھر وہ مبام صورت یعنی ambiguous case ہوتا ہے لازمی یعنی کہ جو آپ کے پاس acute angle جو given ہے acute angle کیا جو given ہے اس acute angle کی جو opponent side ہے وہ چھوٹی ہونی چاہیے اگر وہ چھوٹی side ہے small side ہے تو اس کا ملعب ہے اب یہاں پر ہمیں پتہ لگے گا b angle کہا بن جائے b پر بڑی side نیچے بھی جائیں گے angle b پر بنائیں گے اور b angle کے کیونکہ اس کے سامنے جو side ہے وہ اس دوسری side سے چھوٹی ہے اس کا مطلب ہے یہ ambiguous case ہے اب ambiguous case میں کیا ہوتا ہے کیا triangle بنتی ہے نہیں بنتی یا دو بنتی ہے تو پھر ہم آتے ہیں اس طرف کہ پہلے تو بڑی side کونسی جو a b ہے کیوں یہ a b کیوں ہم نے نیچے بچھانی ہے وہ اس لیے کیونکہ b پر angle بن رہا ہے ہم a c نہیں لے سکتے b پر angle بنانے کے لئے ہم a b لیں گے اور b point پر آپ نے 45 angle جو کہ پچھلی ڈائیگرام کے اندر سمجھا ہے پھر اسی طرح 45 angle بنائیں گے جب یہ 45 angle بنائے تو b q آپ نے ایک red draw کرنی ہے اور پھر اس کے بعد a c یہاں a پر کمباس رکھ کے 4.2 سنٹیمیٹر کھولیں اور جب میں نے یہاں پر رکھ کے ایسے arc لگائی تو یہ ایک point کی بجائے اس b q کو اس نے دو point پر انٹرسیکٹ کیا ہے تو ایک کا نام c اور c کو a سے ملایا c ڈیش کو b a سے ملایا آپ کے پاس دو triangle بن گئی کون کون z a b c a b c ڈیش دو triangle بن گئی یہ مبہم صورت کب ہوتی ہے جب acute angle کے سامنے small side ہو یعنی کہ چھوٹی length والی side ہو تو آگے بھی اس کے دو پارٹ ہیں تو آپ نے اس کو بھی کرنا ہے اور اس طرح کے جتنے بھی پارٹ آپ کے شارٹ سلبس میں ہیں ہوم وقت کی صورت میں آپ نے ٹرائی کر دی ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی آپ بار بار اس لیکچر کو سنیے گا دیکھئے کہ کون سا step کہاں پر ہے اور کیا کرنا ہے کس step پہ میں نے پوری کوشش کی ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ